اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کریں گی پری رائٹنگ سٹریٹیجیز کی بارے میں پری رائٹنگ سٹریٹیجیز کیا ہے پری یعنی جہاں بھی آ جائے جب بھی آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے یعنی کسی ناؤن ورب یا ان چیزوں سے پہلے جو پری معنی ہے یعنی پہلے پری رائٹنگ سٹریٹیجیز یعنی رائٹنگ سے پہلے سٹریٹیجیز یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پری رائٹنگ مینز بی فور فائنل رائٹنگ ایسی پر پری رائٹنگ پروسس یعنی رائٹنگ سے پہلے جو بھی چیز ہم لکھتے ہیں دماغ میں سوچتے ہیں اس کے بعد رف کپی پر جب ہم اسے لکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ پری رائٹنگ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو مختلف آئیڈیاز ہیں ان کو کلیکٹ کرتے ہیں ان کو ایک کسی سبجک کے بارے میں اور پھر اس کو پیپر پہ لکھتے ہیں رب پیپر پہ یعنی آپ کی پائنل رائٹنگ سے پہلے جو سٹریٹیجیز ان کو پری رائٹنگ کہتے ہیں اس کے بعد ہے رول اپ پری رائٹنگ اچھا اس کا کردار کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس میں رائٹر کیا کہتے ہیں سب سے پہلے وہ آئیڈیاز کو گیدر کرتا ہے مثلا آپ آسمان کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ پہلے آئیڈیاز کلیکٹ کرتے ہیں دماغ میں برینسٹرومنگ کرتے ہیں سوچتے ہیں اس کے بعد اس کے پوائنٹس آپ پیپر پہ لکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جینریٹس توٹس مختلف آئیڈیا توٹس اس سے جینریٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ اسے ارگنائز کرتے ہیں تو ان کے یعنی چار شاخے جس کو پری رائٹنگ سٹریٹیجیز میں ہیں برینسٹرومنگ کلسٹرنگ میپنگ جنرلنگ اور جنرلیسٹک قویسٹن اور فری رائٹنگ آج اس میں چار چیزیں ہیں پہلا چیز کیا ہے برینسٹرومنگ ہے آج اب برینسٹرومنگ میں کیا ہے جوٹن جاؤں آئیڈیاز آبار دو ٹوپک سبجیکٹ آن پیپر ایک ٹوپک یا آئیڈیا آپ کو دیا ہے مثلا کار کی بارے میں آپ کیا کرتے ہیں آپ دماغ میں سوچتے ہیں برینسٹروم کرتے ہیں کہ کار میں کیا ہے سب سے پہلے ان کے چار ٹائرز ہیں ان کے سیٹس ہیں ان کے بونٹ ہیں ان کے بیک ساری شیشے ہیں یہ سارے یہ آپ کو آپ نے اس کے پوائنٹس بنائے برینسٹروم آپ لے کیا جب آپ نے اس سارے تاؤٹس کو کیپچر کی اس کے بعد آپ پیپر پہ وہ لکھتے ہیں یعنی کسی خاص اس کو یعنی ارگنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کی یہ کیا اس کے بعد ہے کلسٹرنگ میپنگ وہی آئیڈیاز جس کو آپ نے لکھے ہیں پلیسنگ دے جنرل سبجیکٹ ان سرکل ان دی میڈل اپ دی بلینک شیٹ اپ پیپر یہ تصویر کو دے کہ اس میں کیا ہے آپ نے لکھا ہے رائٹنگ اس کے اب چار مین پوائنٹس آپ نے نکالے ہیں پھر اسی مین پوائنٹس کے آپ نے سب پوائنٹس نکالے ہیں ان کے شاخے بنا ہیں جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا درخت کے پھر مختلف شاخ جو نکلے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے درخت ارلائنز اور سرکل اسی طرح بلکل آپ نے اس کو پوائنٹس بنانے ہیں گروپنگ در آئیڈیاز جس طرح بھی ہے انہیں آپ نے آئیڈیاز کو گروپنگ کرنا ہے جس طرح بھی ہے جنرلیسٹی کوئیسٹن نمبر تری پہ ہے جنرلیسٹی کوئیسٹن اس میں ہم کیا کرتے ہیں آسکرین آنسرین ہوں وات وین ویر وائی ایڈ ہاو کوئیسٹن اس میں ہم کوئیسٹن کرتے ہیں اور اس کے انسر بتاتے ہیں کیوں ہوا کہا ہوا اور کب ہوا خاص کر جب ہوں کوئی انفرمیشن ریپورٹ لکھتے ہیں اسے لکھتے ہیں اس کی بارے میں ہم یعنی مختلف کوئیسٹن کرتے ہیں اور اس کو پھر آنسر کرتے ہیں آخری ہے اس میں فری رائٹنگ جوٹنگ ڈاؤن آل آئیڈیاز 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 یعنی جو بھی آئیڈیاز آپ نے سوچے ہیں ان کو کسی پیپر پہ لکھنا بغیر کسی ریسرچ وغیرہ کی ان سے پہلے اس کے لئے سنٹینس کا کریکٹ ہونا گرامر کا کریکٹ ہونا سپلنگ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں جو بھی آپ کے دماغ میں آئے آپ کے دل میں آیا آپ وہ لکھ لے وہ صحیح یا غلط ہے اگر بکواسی کیوں نہ ہو آپ وہ لکھ لیں جو بھی یہ سچ ہے جھوٹ ہے غلط ہے صحیح آپ صرف وہ لکھ لیں ریپیٹ پری رائٹنگ ایٹلیس ٹوائس فر گود قوالیٹی فائنل پروڈک فائنل پروڈک جو آپ ان کو پیش کرتے ایسے لکھتے ہیں پرگراب لکھتے ہیں جو بھی ان سے پہلے آپ اس کو دو تین بار یعنی ریپیٹ کریں اسی پری رائٹنگ کو یعنی کسی اچھے قوالیٹی فائنل پروڈک کے لئے سو ایڈوز دہ سوڈے لیسن ہمارے لیسن بہترین بہترین بہترین